اسلام علیکم دوستو ایف پی ایس سی یعنی فیڈل پبلک سرویس کمیشن میں بہت ساری جوبز آئی وی ہیں اٹھارہ جولائے دوہزار بائیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے اپلائے کرنا ہے دوستو ایف پی ایس سی جو ہے وہ ہر منت کے سٹارٹ میں بہت ساری جوبز آفر کرتا ہے جو کے گریٹ سولہ سترہ انڈ اباو کی ہوتی ہیں جو جتنے بھی میرے دوست افسر بننا چاہتے ہیں وہ ضرور اس کا پروسس دیکھیں دیکھیں سب سے اوپر یہاں جو جوبز آئی وی ہیں وہ اسٹرنو ٹائپسٹ کی آئی وی ہیں اور اسٹرنو ٹائپسٹ کی جو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے یہاں پہ نمبر آف ویکنسیز لکھی ہوئی ہیں جیسے کسی میں ایک ہیں کسی میں دو ہیں اور اس کے رائٹ سیٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کوٹا بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسے کوئی پنجاب کا ہے کوئی سندھ اربان کا ہے کوئی میرےٹ وائز ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کی ہیں مینسٹری آف کومورس ہے سٹیٹسٹک ہے مینسٹری آف فورین افیڈز ہے اس طرف فیڈل گورنمنٹ کے اور بھی بہت ساری ڈپارٹمنٹس ہیں سب کی الگ الگ جوبز ہیں یہ ساری جو ہیں اسٹرنو ٹائپسٹ کی جوبز ہیں اس کے علاوہ نیچے اور بھی جوبز گیون ہیں وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل ون بائی ون بتاتا جا رہا ہوں تو ان دپارٹمنٹس میں آپ نے اپلائے کرنا ہے اگر آپ نے اسٹرنو ٹائپسٹ کیا ہوا ہے تو آپ ان دپارٹمنٹ میں اپلائے کریں اس کے علاوہ اگر آپ کی شورٹ اینڈ رائٹنگ وغیرہ نہیں آتی تو اور بھی بہت ساری جوبز ہیں جیسے جونیر آرڈیننٹس مینجمنٹ آف سر اس کی فور ویکنسیز ہیں یہ مینسٹری آف دیفنس کی ہے اس میں مینیموم کالیفیکشن بیچلر ہے پلس ٹو یر کالیفیکشن اسٹور مینجمنٹ وغیرہ کا ایکسپیرنس بھی آپ کا ریکوائیڈ ہے اسی طرح جونیر سینٹیفک آف سر ہے اس کی پوشٹیں ہیں اس کے علاوہ سٹیٹسٹک آف سر ہے اس کی پوشٹیں ہیں تو یہ آپ دیکھیں اس میں ایج لیمٹ جو ہے وہ ٹھائٹی پلس فائیویئر ایج لیمٹ ہے اس کے علاوہ اس کی ویکنسیز سیون ہے ٹوٹل تو اس طرح اور بھی بہت ساری جوبز ہیں ون بائی ون آتی جائیں گی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا یہ سوشل ویل فیر آف سر سیونٹین گریڈ ہے پرمنٹ ہے یہ بھی آرم فورسس انسٹیٹوٹ میں ہے اس کے علاوہ لیکچرز کی بہت زیادہ جوبز آئی ہوئی ہیں لیکچرر میل کی جو کہ سیونٹین گریڈ کی پرمنٹ جوبز ہیں جو کہ فیڈل گورنمنٹ کے بہت سارے جو کالیجز ہیں وہاں پہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں ان کی جوبز آئی ہوئی ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کیمسٹری ہے بزنس منیجمنٹ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے اور ایرابیک ہے بائیولوجی ہے بارٹ نہیں وغیرہ اس کی جو کالیفیکیشن ہے وہ آپ کی ماسٹر ڈگری آپ کی ہونی چاہیے سیکنڈ کلاس اور سی گریٹ ماسٹر ڈگری اس کے علاوہ اسٹری ہے ایڈوکیشن ہے باقی چیزیں ہیں ایکانومکس ہے سب کی پوسٹیں اس کے آگے گیون ہیں ٹوٹل نمبر آف ویکنسیز جو ہیں وہ ایٹی نائن ہے اور دو میسائل بھی اس کا گیون ہے کہ میریٹ میں سیون ہے پنجاب کی فورٹی فائیو ہیں اسی طرح سندھ اربن کی اور سندھ رولر کی اور خیبر پختونخواہ کی جوبز وہ ساری اس پہ گیون ہیں تو آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کون سے والے میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں کیا آپ کی پریکٹس ہے کہ آپ کی ایج اس سے ریلیٹڈ ہے اور ان میں سیونٹین گریٹ کی لیکچر میں آپ ضرور اپلائے کریں بہت ہی اچھی جوبز ہیں یہ اور اسلام آباد میں اور اس کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی ایریا میں آپ کو یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی اسلام آباد کے لئے ہوتی ہیں اس لئے اسلام آباد میں تو اور بھی ایک اچھی اچھا موسم اور اچھے رائش اور ہر چیز تو آپ وہاں پہ ضرور جائیں ان میں اپلائے کریں سیونٹین گریٹ کی جوبز ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی آپ کو سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں اس میں ایج ریلیکسیشن بھی ہے لیکن وہ نارمل ہے فائیو یئرز تو ٹوئیٹی ایٹ پلس فائیو یعنی 33 ایئرز اس کے علاوہ اگر آپ گورنمنٹ ملازم مگرہ ہیں تو آپ کو اور ریلیکسیشن ملے گی کچھ اور شرائط بھی ہیں جس کے وجہ سے ریلیکسیشن ملتی ہے اسی طرح ڈیموسٹریٹر میل یہ بھی یعنی سکسٹین گریٹ کی ایک قسم کا یعنی یہ بھی ٹیچرز کی جوبز ہیں ان میں بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ اسسسٹینٹ پروفیسر فی میل جو ہے وہ 18 گریٹ کی پرمنٹ فیڈل گورنمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹوٹ میں یہاں پہ بھی جوبز آئیوی ہیں ٹوٹر 11 پوستے ہیں کیٹیگری جو ہے وہ آپ کی بزنیس ایڈمنسٹریشن کی ہے میتہمیٹکس ہے سائیکولوجی ہے سوشولوجی ہے اسی طرح ڈپٹی آرمنٹ سپلائے آفیسر یہ بھی گریڈ 18 کی پوستے ہیں اور یہ ہیڈکوارٹر نیویل ہیڈکوارٹر ڈیفینس وہاں کی پوستے ہیں اسی طرح ڈائیٹیشن جو ہے ان کی جوبز آئیوی ہیں ریسرچ آفسر کی جوب ہے 17 گریٹ کی تو 16, 17, 18 گریٹ کی جتنے بھی جوبز آتی ہیں فیڈل لیول پہ وہ ساری فیڈل پبلک سرویس کمیشن کی ثروہ آتی ہیں اس لئے آپ ان میں ضرور اپلائے کریں ان کو آپ کو دیکھنے کا پتہ ہو کہ کس طرح آتی ہیں جوبز اس میں اپلائے کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ سارا بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا ویٹرین ایٹی آفسر ہے ڈپٹی سینٹیفک آر ایڈوائزر ہے اور ان جوبز کی سب سے خاصیت یہ ہے کہ اس میں مختلف شعبوں کے مختلف سبجیکٹس کی بہت ساری جوبز آتی رہتی ہیں ہر منت کے سٹارٹ میں تو آپ کو ہر منت آپ ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ دیکھیں کہ اس منت کیا کوئی جوبز آئی ہے کہ نہیں آئی تاکہ آپ کو پتہ چلے دیکھیں انسپیکٹر کی جوب آئی وی ہیں بیور آف ایمیگریشن این اوورسیز اس کی جوبز ہیں کہاں آپ کہیں پہ ایک دو پوسٹیں ہوتی ہیں کہیں پہ آٹھ دس ہوتی ہیں کہیں پہ بیس پچیس ہوتی ہیں اور کبھی کبھی چار سو پانچ سو پوسٹیں بھی ہوتی ہیں تو آپ جب دیکھتے جائیں گے تو آپ کو اب اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے جہاں کا دو میسائل ہے جو آپ کی ایج لیمٹ ہے یا جو آپ کی کولیفیکیشن ہے اس سے ریلیٹڈ جوبز ہیں یا نہیں ہیں جیسے سینر سائکولوجس کی جوبز ہیں انس گریٹ کا مطلب بہت ہی ایک پروفیسر ٹائپ فیڈل پبلک سرویس کمیشن میں تو وہ مین فیڈل پبلک سرویس کمیشن کا جو سی ایس ایس وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ لوگ بھی وہاں پہ ان کو سائکولوجس چاہیے ہوتے ہیں اسی طرح اینٹی سپچلیسٹ ہیں اس کی بھی یہاں پہ ایج لیمٹ سب کچھ گیون ہے اپریزنگ ان ویلویشن آفیسر جو پاکستان کسٹمز کی ہیں اس کا بھی گیون ہے کہ کون کون سے ایریا کے کہاں پہ اس کا ہے یہ پریونٹیو آفیسر جو ہے آپ کا وہ بھی آپ کا کسٹمز سے ریلیٹڈ ہے تو آپ ان جوبز میں اپلائے کریں اور یہ ہر منت آتی ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہر منت میں آپ کو انفرمیشن دوں گا